موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھری کا لیکچر نمبر ون ہے اس لیکچر سے ہم چپٹر نمبر تھری سٹارٹ کریں گے اور جس کا نام ہے میٹرسز اینڈ ڈیٹرمینٹس پہلے تو ہم میٹرسز کو ڈسکس کرتے ہیں میٹرسز ہوتے کیا ہیں کیوں یوز کیے جاتے ہیں کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے ڈیٹرمینٹس پہ آئیں گے تو پہلے میٹرسز کو ڈسکس کرتے ہیں میٹرسز دیکھیں اس آپ نے 9 اور 10 میں پڑھا ہوگا بہت سے میٹرس پڑھے ہوں گے لینئر سسٹم آف ایکویشنز کو سول کرنے کے بہت سے میٹرس پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک اور میٹرسز ہے جس سے ہم لینئر ایکویشنز کو لینئر سسٹم آف ایکویشنز کو سول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میٹرسز کرایا گیا تھا جس کا نام رکھا گیا میٹرس میٹرس ہوتا گیا ہے کہ Array of Array of Numbers ٹھیک ہے Array of Numbers Enclosed by Sucure Brackets یا pair of Brackets اسے کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ Numbers کی Array ہے یا elements کی Array ہے جس کو ایک Sucure Brackets میں pair of Sucure Brackets میں Enclosed کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے let's suppose یہ ایک میٹرس ہے جس میں elements لائے کرتے ہیں اس کے یہ ایک میٹرس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر elements کچھ بھی ہو سکتے ہیں alphabets بھی ہو سکتے ہیں Numbers بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی elements ہو سکتے ہیں اس کے تو اس کو کہا جاتا ہے matrix اچھا تو matrix کا concept دیکھتے ہیں اس کے لئے میں ایک as an example دیتا ہوں ایک میٹرس کو let's suppose یہ numbers کی matrix ہے 2 minus 1 3 minus 5 4 اور 7 ٹھیک ہے یہ ایک matrix ہے اب اس کا نام ہم کیا رکھیں نام ہم capital A رکھتے ہیں ٹھیک ہے A matrix اس کو کہہ دیتے ہیں A matrix matrix کا نام ہمیشہ capital alphabets میں ہوگا ٹھیک ہے small alphabets میں نہیں رکھیں گے ہم تو capital میں میں نے A رکھ دیا B بھی رکھ سکتے ہیں C بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی alphabets capital میں آپ لے سکتے ہیں اس کا نام تو اب اس matrix کو A matrix کہیں گے اور اس کو read کیسے کرتے ہیں matrix کو دیکھیں horizontally اگر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس horizontal line بنتی ہے جس کو رو کہیں گے ٹھیک ہے یہ رو کہلاتی ہے یہاں سے یہ ٹھیک ہے جس میں تین elements آرہے ہیں 2 minus 1 اور 3 اسی طرح سے آپ horizontally دوسرا دیکھیں اس کے نیچے تو یہ کو رو بنتی ہے مطلب کہ اس matrix میں دو روز لائے کرتی ہیں پہ first رو جو ہے اس کے elements 2 minus 1 اور 3 یہ میں لگتا دیتا ہوں row 1 اس کے elements میں لگتا ہوں 2 ہے minus 1 ہے اور 3 یہ elements ہیں first row کے row 1 اور اسی طرح سے row 2 کی جب بات کریں 2 row میں کون کون elements ہیں minus 5 4 اور 7 ٹھیک number of rows کتنی ہے number of rows is equal to 2 rows ہیں اور ہر ایک rows کی elements بھی لگتی row 1 میں یہ elements ہیں row 2 میں یہ elements ہیں تو اس کے بعد دیکھیں vertically اگر آپ دیکھیں اس matrix کو تو یہ first column بنتا ہے ٹھیک ہے جو lines بنتی ہیں ان کو columns کہا جاتا ہے vertically تو یہ first column ہے second column ہے third column ہے میں column 1 یہ column 2 ہے اور یہ column 3 ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ row 1 ہے یہ row 1 2 minus 1 اور 3 اور یہ row 2 ہے اور number of columns کتنے ہے c3 تک ہے تو columns 3 ہیں number of columns is equal to 3 اچھا اب اس میں میں row 1 اور 2 کی بھی entries میں لکھی تھی اسی طرح سے میں columns کی بھی رکھ رہتا ہوں column 1 میں کون کون سے elements ہیں 2 اور minus 5 column 2 میں minus 1 اور 4 ہے ٹھیک ہے یہ column 2 ہے اور اس کے بعد column 3 is equal to اس کی interest column 3 کے 3 اور 7 ہے اس طرح سے ہم اس کو read کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں first entry کو دیکھوں to اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے نام کی ٹھیک ہے ہم a جو matrix ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں m cross n ٹھیک ہے order کے ساتھ m کیا چیز ہے m is number of rows اور n کیا ہے number of columns ٹھیک ہے تو یہ ہم ایک matrix کو denote کرنا چاہیں تو اس طرح سے لکھیں گے اس کا نام لکھیں گے matrix کا اس کا نام a ہے تو میں نے یہاں پر a لکھا اس کے ساتھ اس کا order ہوگا یہ order ہے m cross n یہ کیا ہے order ہے اور order میں کیا چیز ہیں m ہے اور n ہے m کیا چیز ہے number of rows اور n کیا چیز ہے number of columns ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس matrix کو جو ہم نے example کے طور پر لیا ہے matrix اس کو ہم کہہ سکتے ہیں a matrix ہے اس کا نام اور number of rows کتنی ہے اس کی two number rows ہیں two cross number columns کتنے three columns ہیں تو ہم اس matrix کو کہہ سکتے ہیں ایک matrix ہے جس کا order two cross three ہے ٹھیک ہے تو اس کو denote کرنے کا طریقہ بھی ہم نے دیکھ لیا matrix کو اچھا کسی بھی matrix کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے مطلب کہ اس case میں تو number of rows two ہیں اور columns ہیں وہ three ہیں تو number rows vary کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں تو کتنی بھی ہو سکتے ہیں اس حساب سے matrix کو دیکھ کر اس کا order لکھیں گے اور اس کا نام لکھیں گے اور اگر میں آپ سے پوچھ ہوں اگر آپ کو یہ matrix given نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک matrix ہے two cross three کا تو اس میں number of entries کتنی ہوں گی تو آپ کیسے بتائیں گے two rows ہیں اور تین columns ہیں ان دونوں کو multiply کر دیں تو آپ پاس total number of entries آ سکتی ہیں ٹھیک ہے مطلب کے number of entries number of entries is equal to six بنتی ہے two cross three ٹھیک ان دونوں number of rows اور number columns کو multiply کریں تو آپ پاس number of entries آ جاتی ہیں آپ یہاں پر count کر کے دیکھ لیں one two three four five six total number of elements یا entries کتنی ہیں six وہ آپ order سے بھی calculate کر سکتے ہیں order کو multiply کر دیں تو آپ کے پاس number of entries آجاتی ہیں اچھا اب ہم elements کو read کرتے ہیں دیکھیں یہ first element ہے ٹھیک ہے یہ کس row میں پڑا ہے اور کس column میں پڑا ہے اس کو پہلے ہم denote کرنا سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے denote کرتے ہیں اگر ہمارے matrix کا نام capital A ہے تو اس کے ہر ایک element کا نام small A سے represent کر سکتے مطلب کہ two کو میں generally represent کرنا ہو تو میں کیسے کروں گا small A کے ساتھ ٹھیک ہے یہ small A ہوگا اس کو میں represent کر رہا تو تو کس رو میں یہ لائے کر رہے ہے پہلے میں رو لکھوں گا رو نمبر ون اور کس کولم میں لائے کر رہے تو کولم سیکنڈ ٹائم میں کولم لکھوں گا تو یہ آجے گا A A A A A A A A element جو موجود ہے اور first کولم میں ٹھیک ہے first رو مطلب کہ first رو میں یہ ہے یہ پوری رو first رو ہے اور first کولم یہ ہے تو کون سا element بنتا ہے یہ first column ہے یہ first row ہے تو یہ element بنتا ہے A 1 1 ٹھیک ہے تو ہر ایک element کو اس طرح سے read کر سکتے ہیں اس کو read کرنا ہو تو یہ کیا قلائے گا اس سکتے ہیں تو نام اس کا small A ہو گیا اور ساتھ میں اس کا location بتائیں گے location کس طرح بزا سکتے ہیں کہ پہلے row بتائیں گے کس row میں first row میں ہے اور second column میں تو یہاں پر A1 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس element کا نام A1 2 اس طرح سے میں پوری matrix کو لکھ سکتا ہوں matrix A21 A22 A23 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس general matrix 2 cross 3 کا جس میں 2 rows ہیں اور 3 columns موجود ہیں ٹھیک ہے یہ specific ہے کیونکہ اس کی entries وہ specific ہیں first entry 2 2 2 3 3 ہے اس طرح سے اب generally ہم 2 cross 3 matrix کو represent کرنا چاہیں تو ہم اس طرح سے represent کر سکتے ہیں جس میں entries specific نہیں ہیں ٹھیک ہے جس کے A11 کی کوئی value سکتی ہے یہاں پر number بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے alphabet بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی entries ہم لے سکتے ہیں matrix کے اندر لیکن ہم یہاں پر mathematics میٹس ٹائپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں میٹس کی ہم ایک کر ان کو سٹڈی کرتے ہیں پہلی ٹائپ جو ہے اگر کوئی ایک آپ کے پاس matrix ہے جس میں صرف ایک رو ہے ٹھیک ہے مطلب کہ میں یہاں پر لکھتا ہوں as an example کے one three five seven ٹھیک ہے یہ matrix ہے جس کا نام capital B ہے اور اس کا order کیا ہے ایک row ہے اور columns کتنے one two three four ٹھیک ہے four columns one row اور four columns یہ matrix کا order ہے ٹھیک ہے اس matrix میں کتنی rows ہیں one row جس matrix میں صرف one row ہو columns جتنے مرضی ٹھیک ہے اس matrix کو ہم کہتے ہیں row matrix یا row vector تو اس کو ہم کیا کہیں row matrix اور row vector یہ first type ہم نے discuss کی ٹھیک ہے تو جس میں صرف having only one row columns جتنے مرضی ہوں row صرف ایک ہونی چاہیے تو اس matrix کو کہیں row matrix یا row vector second type آتے ہیں جس طرح سے row matrix ہے اس طرح سے row column matrix بھی ہوگا matrix اور column vector اس کے لئے ہم کیا use کریں گے having only one column ٹھیک ہے having only one column جس طرح سے row matrix میں کہا ہے صرف one row ہونی چاہیے جتنے مرضی columns ہوں اسی طرح سے column matrix کی جب ہم بات کریں گے تو number of columns one ہونے چاہیے اور number of rows جتنی مرضی ہوں مطلب کہ اس طرح سے ہم کہ 153 یہ ایک matrix ہے ہمارے پاس جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں c ٹھیک ہے اس کا order کیا بن رہا ہے order ہم دیکھتے ہیں تو number of rows پہلے بتائیں گے three rows ہیں اور column one ہے ٹھیک ہے c name ہے matrix کا اور اس کا order three cross one ہے تو جب columns number of columns جو ہیں وہ one ہوں اس matrix کو ہم کہتے ہیں column matrix ٹھیک ہے number of rows جتنی مرضی ہوں three ہوں five one ہوں جو بھی ہوں number column one ہونا چاہیئے اس matrix کو ہم کہیں column matrix اچھا اب ہم third type کے اوپر آتے ہیں third type ہے سکیر matrix سکیر matrix اچھا سکیر matrix نام سے ظاہر ہے کہ سکیر ہو گا سکیر میں کیا ہوتا ہے کہ سب sides equal ہوتی ہیں سکیر میں ٹھیک ہے جس طرح سے یہ ہے سکیر سب sides equal ہوتی ہیں اسی طرح سے سکیر matrix کے جب بات کی جائے گی تو اس میں ہو گا کہ number of rows equal ہوں گے number of columns جس طرح یہ number of rows equal to ہونے چاہیے کیا number of columns کے example کے طور پہ ہم ایک matrix لے رہتے ہیں 2 4 3 9 یہ ایک matrix ہے جس کا نام ہم c رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک سکیر matrix ہے کیونکہ اس میں number of rows کتنی ہے 2 number rows ہیں row 1 یہ ہے row 1 یہ row 1 ہے اور یہ row 2 ہے یہ column 1 ہے اور یہ column number 2 ہے ٹھیک ہے تو number of rows کتنی ہیں 2 number of columns بھی 2 تو اس کا order کیا ہوگا 2 cross 2 تو یہ 2 cross 2 کا ایک سکیر matrix ہے اچھا اب ہم آتے ہیں next type کے اوپر جو ہے rectangular matrix rectangular matrix rectangular matrix میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں number of rows اور number of columns equal نہ ہو ٹھیک ہے مطلب کہ m should not equal to n m کیا ہے number of rows کو represent کرتا ہے number of rows اور n جو ہے وہ number of columns کو represent کرتا ہے number of rows number of columns کے جب equal نہ ہو تو وہ rectangular matrix کھلاتا ہے اور جب equal ہو جائیں تو کون سا matrix کھلاتا ہے سکیر matrix کھلاتا ہے تو یہاں پر ہم example کے طور پہ دے رہتے ہیں 2 3 1 minus 1 0 اور 4 یہ ایک matrix ہے جس میں number of rows 2 ہیں ٹھیک ہے یہ row 1 ہے یہ row 2 ہے یہ column 1 column 2 اور column 3 c1 c2 اور c3 ٹھیک ہے اس کا نام ہم رکھتے تے d matrix اچھا اب اس میں number of rows کتنے ہیں 2 اور number of columns کیا ہے 3 2 cross 3 کا matrix ہے مطلب کہ number of rows is not equal to number of columns ٹھیک ہے number of rows جو ہے number of columns کے equal نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک rectangular matrix ہے جس کا نام d ہے اور اس کا order 2 cross 3 ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم next type کے اوپر آتے ہیں اس type سے پہلے میں ایک چیز کلیر کروں کہ جب ہم نے square matrix کی بات کی تھی square matrix کیا تھا جس میں number of rows اور columns equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے انٹریز جتنی مرضی ہوں لیکن number rows should a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 a41 a42 a43 a44 یہ ایک square matrix ہے جس کا order 4 cross 4 ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ای matrix ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے یہ first element ہے اس کو 11 a11 کیوں کہا گیا کیونکہ یہ first row میں لائے کر رہا ہے اور first column میں لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس کو 4 4 کیوں کہا گیا کیونکہ یہ fourth row اور fourth column میں لائے کر رہا ہے صحیح ہے تو اسی طرح سے باقی elements بھی اس طرح سے specify کیے گئے ہیں اچھا اب یہ کیا ہے 4 cross row کا ایک matrix ہے number of rows بھی 4 ہے number of columns بھی 4 ہیں تو یہ ایک square matrix ہے اچھا اب اس میں دیکھیں جہاں جہاں پر column number اور row number equal ہیں row number ہم پہلے mention کرتے ہیں مطلب a11 میں 1 صحیح ہے تو جہاں جہاں پر row number اور column number equal ہیں مطلب کہ a11 میں column اور row equal ہیں a22 میں column number row number equal ہیں a33 میں column number اور row number equal ہیں a44 جو ہے اس میں column number اور row number equal ہیں تو ان کو میں سرکل کر دیتا ہوں یہ جو ہیں وہ entries ہیں یا وہ elements ہیں جن میں row number اور column number equal ہیں ان entries کو ہم کہتے ہیں principal diagonal یہ ہمارا principal diagonal بنتا ہے ہمارے سکیر matrix 4 cross 4 کا اچھا ایک تو یہ کیا ہو گیا principal diagonal یہ principal diagonal کی entries ہیں entries of principal diagonal ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ کیا ہے principal diagonal ٹھیک ہے یہ entries ہیں اس کی اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو گیا principal diagonal ایک ہے secondary diagonal secondary diagonal جس میں entries کیا ہونے چاہیے A1N A1N A2 اور N-1 A3 N-2 A4 N-3 A2N last column last column کون سا ہے 4 4 4 میں سے 1 minus کریں تو 3 A2 3 ہمارے case میں مطلب A2 3 اور N-3 مطلب 4 minus 3 N جو ہے equal to 4 ہے number of columns کتنے 4 ہیں ٹھیک ہے تو 4 minus 3 is 1 A4 1 کون سا element ہے یہ جو کہ 4th row اور 1 column میں لائے کر رہے تو ان سے جو diagonal بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں secondary diagonal secondary diagonal ٹھیک ہے ایک ہوگا principal diagonal اور ایک ہوگا secondary diagonal اچھا یہ ہمارا square matrix تھا ٹھیک ہے square matrix جس کا نام E ہے اور اس کا order 4 cross 4 ہے اور اس میں ہم نے دیکھا principal diagonal کیا ہوتا ہے اور secondary diagonal کیا ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں next type کے اوپر جس کو کہا جاتا ہے diagonal matrix diagonal matrix diagonal matrix میں 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 یہ ایک matrix ہو گیا ٹھیک ہے یا پھر ایک اور matrix میں لکھ دیتا ہوں 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 یہ دونوں matrices جو ہیں وہ diagonal matrix ہیں ان کو ہم کس طرح سے define کر سکتے ہیں کہ ایسے matrices جن میں diagonal principal diagonal کے علاوہ سب elements 0 ہونے چاہیئے ٹھیک ہے principal diagonal کے علاوہ سب elements 0 ہونے چاہیئے اس میں بھی دیکھیں یہ principal diagonal بنتا ہے اس کو میں red color سے show کرتا ہوں یہ principal diagonal ہے اس میں principal diagonal بن رہا ہے تو اس diagonal کے علاوہ principal diagonal کے علاوہ سب elements 0 ہونے چاہیئے وہ ہم لکھ دیتے ہیں اس کو کس طرح سے بتائیں گے principal diagonal میں کیا ہوتا ہے کہ row number اور column number equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ if aij is equal to 0 i جو ہے number of rows کو represent کر رہے row number کو اور j جو ہے وہ column number کو represent کر رہے ٹھیک ہے تو if aij is equal to 0 for all a for all i is equal to j i is not equal to j اس کا کیا مطلب ہے کہ i is not equal to j کون سے elements بنتے ہیں جو principal diagonal میں نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ element یہ element یہ element یہ اور j principal diagonal میں کیا ہوتا ہے i equal to j مطلب کہ row number column equal ہوتے ہیں تو ان کے علاوہ کی بات کریں گے i is not equal to j جب i row number j column number کے equal نہیں ہوگا تو principal diagonal کے علاوہ کی بات ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو a i j وہ zero ہیں مطلب کہ اس پوری sentence کا مطلب کیا ہے کہ principal diagonal کے علاوہ sub elements zero ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ second condition کیا یہ تو first condition ہوگی اور second condition کیا کہ principal diagonal میں بھی at least کوئی element zero نہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب کہ principal diagonal میں بھی zero آ سکتے ہیں لیکن at least ایک وہ zero نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ باقی سارے zero ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے لیکن کوئی zero نہیں ہونا چاہیے مطلب کہ یہ اگر zero ہو جاتا ہے تو اس کو zero نہیں ہونا چاہیے یا یہ zero ہو جاتا ہے تو اس کو zero نہیں ہونا چاہیے اس کو two رہنا چاہیے یا کوئی بھی constant ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ principal diagonal میں zero نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی diagonal کوئی ایک جو element ہے principal diagonal کے اندر وہ کوئی نہ کوئی constant ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ اگزیمپل لی تھی تو اس کو میں تھوڑا clear کر دیا یہ ہے principal diagonal تو second condition کو ہم لکھتے ہیں اپنے words میں تو کیسے لکھیں گے some elements of the principal diagonal of a may be 0 elements of the principle diagonal of matrix of diagonal matrix may be 0 0 ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سارے نہیں بٹ نوٹ آل تو یہ دیفنیشن بھی ہوگی دونوں کنڈیشنز میں نے بتا دی ہیں دونوں کنڈیشنز ایکزسٹ کرنی چاہیے تب وہ میٹرکس جو ہے دیگنل میٹرکس کلائے گا اچھا اس کے بعد ہے سکیلر میٹرکس سکیلر میٹرکس کیا ہوتا ہے سکیلر میٹرکس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے دیگنل میٹرکس تھا اسی کو میں لے لیتا ہوں کہ 1 2 5 0 0 0 0 0 یہ ایک ہمارے پاس دیگنل میٹرکس ہے اگر اس دیگنل میٹرکس میں باقی دیفنیشن وہی ہے اگر اس دیگنل میٹرکس میں یہ جو پرنسپل دیگنل ہے وہ کوئی ایک سیم کانسٹنٹ ہو جائے مطلب کہ یا تو یہ سارے جو ہیں 1 1 5 5 ہو جائیں ٹھیک ہے 5 5 5 5 یا 6 6 6 6 یا 7 یا 10 جو بھی یہ ہے ٹھیک ہے پرنسپل ڈائگنل کے اندر سیم جو ہے وہ کانسٹنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے 0 نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی تو اس کو میں لکھتے تا ہوں یہاں پر جنرل کی کی اور کی کی جو ہے is same constant یا is a constant ٹھیک ہے تو باقی سب جو ہے 0 ہونے چاہیے elements اور پرنسپل ڈائگنل کے اندر کیا ہونا چاہیے کوئی ایک same constant ہونا چاہیے تو اس کو ہم کہیں گے scalar diagonal matrix یا scalar matrix کہیں گے اس کو ٹھیک ہے scalar matrix اچھا اسی طرح سے اب ہم unit matrix بھی بتا دیتے ہیں یا identity matrix کہتے ہیں اس کو unit matrix مطلب کے اگر یہ کے جو ہے وہ one ہو جائے ٹھیک ہے مطلب کہ باقی سارے elements 0 ہونے چاہیے اور principal diagonal کے اندر صرف one ہونا چاہیے مطلب کہ یہ one one یہ آگیا principal diagonal باقی elements 0 ہونے چاہیے تو یہ matrix identity matrix بھی کلائے گا یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں unit matrix ٹھیک ہے یہ unit matrix یا identity matrix اس کو ہم کس نام سے denote کرتے ہیں i سے ٹھیک ہے i اس کا نام رکھیں کہ identity matrix کا اچھا اور اس کی یہ property ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی اس کو multiply کریں دوسرے matrix کے ساتھ تو وہ ہی matrix واپس آئے گا ٹھیک ہے identity کا مطلب یہ ہی ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں equal matrix کا بلکہ اس سے پہلے ہم null matrix کی بات کا null matrix جس میں سب elements جو ہیں وہ zero ہوں let's suppose یہ 3 cross 3 کا ایک matrix ہے یا 2 cross 3 کا ایک matrix ہے ٹھیک ہے اس کو میں n کے نام سے represent کر دیتا ہوں تو یہ null matrix ہے کیونکہ اس کے سالے elements جو ہیں وہ zero ہیں ٹھیک ہے یہ order کچھ بھی ہو سکتا 3 3 بھی 4 ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم بات یہ کریں گے جس کے سب elements zero ہوں اس کو null matrix کہیں گے اور یہاں پر ہماری types ختم ہوتی ہیں تو next میں ہم properties اور operations start کریں گے next lecture میں matrices کا